آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی بچوں کا پاکو ٹی وی اندازے بیان پیرائے بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں ایک نئی بات یہ ہے کہ ہم ایک نئے سکول میں آئے ہیں ایمز ایڈوکیشن سسٹم پی ڈیو ڈی کیمپس سے جانا پہچانا جاتا ہے یہاں کے بچوں کی بہترین بات یہ ہے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور پھر ان کے ٹیچرز سے بھی بات کریں گے اور یہاں کی ہیڈ سے اس ویجن سے بات کریں گے کہ وہ کس مقصد اور غیت کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں جس جگہ پہ میں موجود ہوں اسی جگہ پہ بچے آئیں گے اور آپ کو کچھ سنائیں گے آئیے چلتے ہیں بچوں کو سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرات غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو وہاں سے ایک کافر آ پہنچا تو اس کافر نے سوچا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھل گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافر نے کہا تو باری جان اس سے کون بچائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا میری جان اللہ بچائے گا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی آج میری تقریر کا عنوان ہے میرا پیارا وطن پاکستان جی تو پیارے ساتھیوں پاکستان نہ صرف ہمیں سانس لینے کے لئے ازاد فضا اور سر ڈھاپنے کے لئے چھت فراہم کرتا ہے بلکہ اصل معنوں میں یہ ہمارے لئے جنت ہے بلندوں والا پہاڑوں یا سرسپ سکیت قدرتی جنگلاتوں یا مدنی وسائل کون سی نعمت ہے جس سے قدرت نے میرے وطن ان کو مالا مال نہیں کر رکھا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جذبہ ایمانی کے ساتھ خدا کے نام پر حاصل کیے گئے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بھرتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پاکستان آپ آپ پاکستان جا پاکستان پیارے کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھولے کلاڑی میں پی روئے تو پی ہیرا بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان اب اس کے لئے کیا ہے کہ پیارنٹس نیدتو بیری وائزنی دس اےرا like this is very media exposure سے آپ اپنے بچے کو نہیں بچا سکتے چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ 2-3 months کا ہے and he knows how to like have a mobile اور وہ کھانا نہیں کھاتے بچے موبائل کے بغیر اس exposure سے آپ بچوں کو نہیں بچا سکتے parent اگر بچائے گا بھی تو وہ باہر تو بچا جائے گا نا وہ لے گا تو اس لیے parents need to be very wise in this age اگر آپ بچوں کو brought up کر رہے ہیں تو parents بہت زیادہ غفلت کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ exposure کی وجہ سے اب exposure ان کو کیسے دینا ہے دینا بھی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو آپ موبائل سے دور کر دیں technology سے دور کر دیں آپ نہیں دور کر سکتے اس ایرہ میں لیکن آپ نے اس کو wisely کیسے دینا ہے یہ parents need to be learn this love islam ہمارا جو سبجیکٹ ہے سر میں ہم اس میں قرآن arabic اور مسلمس application سے کھاتے ہیں جس میں بچوں کو دعائیں ہوتی ہیں سونے کے اٹھنے کی کھانے کی اور جاگنے کی even کہ parent کے بارے میں بھی ہم دعا ہونے سے کھاتے ہیں اور کلاس میں جو بچوں کی امپروومنٹ کے لیے ہم جو افرٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم رسپونسیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں بتاتے ہیں کہ اپنے پیرنٹ کی کس طرح آپ نے ہلپ کر دی ہے اور کس طرح اچھا انسان بنانا ہے اگر پیرنٹ کوپریٹ کریں یا نہیں کریں ہم سکول آر میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں پہ ایک ڈیمک فوکس کریں اور مینر وائز بھی ہم ان پہ فوکس کریں اور اگر ایکسٹر ٹائم بھی دینا پڑے ہم دیتے ہیں ڈیفنیٹلی بچے کو ای تنک سر جتی بھی سکول ہیں آپ میں اگر کسی کو بھی اگر خاتر خواہ نہ رکھ جائے پھر بھی ہم از مسلم ہماری یہ کوشش شہرن چاہیے کہ ہمارے جو بھی نظریات ہیں ہم ہمیں اپنی امت کو افتر اول اپنی اخری زندگی کے لیے ضرور پرپر کرنا چاہیے مینز ہمیں اپنے بچوں کو بکس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ والدین پیرنٹس they were doing their good efforts for their islamic education but now they really need it they really need from just institutes تو وہ اگر ان کی تعلیمات ہی حصہ رہے گا تو دیفنیٹلی we have to achieve our goals and we can prepare a good muslim ایک اچھا داکٹر تو ہمیں مل سکتا ہے لیکن اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہمیں ملنا اچھکل مشکل ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں یہ کوشش کر لینی چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ایمز ایڈیوکیشن سسٹم سے تعلق رکھنے والے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاری پیاری باتوں کو سنا اور ان کی پرفارمنسز کو سنا یقینین آپ کو پسند آئی ہوئی ہوں گی دیر مت کیجئے اگر آپ پی ڈی وی ڈی کے آس پاس رہتے ہیں تو اس سکول میں اپنے بچوں کو ضرور حضبائیے یقین کیجئے میں تک کہتا ہوں آنکھیں بند کر دیجئے اور اپنے بچوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ کیجئے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تب تک کے لیے مصباح خانی صفزہی کو اجازت نامہ دیجئے اللہ حافظ